تو آج ہم یہاں پہ کی اپنا برگر تیار کرو آ رہے ہیں کس میں یہ برگر؟ چیز برگر نمبر برگر محمد اگنا آگے فرنٹ آگے نازدیک ڈرائیور نازدیک ڈرائیور نازدیک ڈرائیور ایک نفر اور سامنے ایران اسٹر پاکستان اور سینٹر میں یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ باؤنڈری لائن ہے اور اس طرف ہمارے یہ پاکستان ہے اس طرف یہ پاکستان کا پیارا پرچم آپ یقین مانیں دل کو سکون مل گئے جب آپ نے ملک کے اندر آپ آتے ہونا تو اتنا سکون ملتا ہے نا اسلام علیکم جی تو آئی ٹائم ہو گیا کہ ہم حرمز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آگے اپنے نیکسٹ ڈیسنیشن پہ یہاں سے صبح ایک ٹائم ایک سات بجے جاتی ہے فیری اور ایک نو بج جاتی ہے تو جو سات بجے والی تھی اس کو پر ہم نہیں پہنچ سکے رات کو ٹیپن کوئی ٹیڑھ دو بجے سویا تھا ویڈیو ایڈٹ کرتا رہا ہے اور صبح آنکھ جانا بڑھ مشکل سے کھولی ہے سات بجے والی چلی گی ابھی نو بجے والی جانی ہے اور تیس منٹ باقی ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے وہاں پہنچ جاؤں میں نے ابھی ٹکٹ بھی پرچیز نہیں کی تو جا کے دیکھتے ہیں ٹکٹ ملتی ہے یہاں پھر یہ گیارہ بجے جائے گی گیارہ بجے والی بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گی یہ مچھلیاں پکڑنے والی ابھی اندر ڈالیں گے اس کو سمندر میں اور مچھلیاں پکڑنے جائیں گے اور وہ سامنے جی یہاں سے ٹرمینل بندر آباز کے لئے پہری جاتی ہے اور اگر آپ نے یہاں سے جانا ہوتا ہے کشمائی لینڈ پہ تو وہ بھی یہاں سے جاتی ہے اگر آپ نے کش پہ جانا ہوگا تو کشو آپ کو ملے گی بندر آباز سے پہری السلام علیکم ون ٹکٹ پاسکول پاسکول پورے ایک لاکھ پچیس ہزار پیار پاکستان نہیں کوئی ایک ہزار یا اس سے شاید کام ہی ہوگا آنے کی بھی ٹکٹ اتنی ہے اور جانے کی بھی ٹکٹ اتنی ہے یہ ہی جائے گی بندر آباز میرے خیال میں یہ ہی سٹارٹ کری یہ ہی جائے گی یہ ہی جائے گی یہ ہی سمان جائے لڑکیا جا رہا ہے آج میں نے کہا اندر بیٹھ کے جائیں گے یہ باہر گرمی ہے کیونکہ اس دن جب ہم آئے تھے تو باہر بیٹھ ہوئے تھے آج اسی کا مدہ لے کے ہم جائیں گے یہاں سے ایک گھنٹے کی ہے یہ جو ڈرائیب ہے پیری کے اوپر انشاءاللہ ایک گھنٹے کا ہم پندر آباز پہن جائیں گے اسی جار رہا ہے پور سکون ماہول ہے کیونکہ سواریاں پوری کار رہے ہیں سواریاں پوری ہیں لیکن جل جل سے آرہے ہیں وہ بیٹھ رہی ہیں تو ایک پورشن اس کا نیچے ہے یہ سینٹر مرے اوپر ہے میں سینٹر کے اندر بیٹھا ہوں نیچے بیسمنٹ یہ ایک رونڈ فلور ایک اوپر فلور ہے اور باہر اس طرف جہاز اور فیرز کھڑی ہوئی ہیں میں نے کبھی ونڈو سیٹی لیتے ہیں تاکہ باہر کا ویو بھی ہم لیتے رہیں ساتھ ساتھ کیوں؟ اس طرف جہاں یہ پیلٹ صاحب کھڑے ہیں ہم سب کے آخر میں اُترے ہیں سب ہی جا چکے اور آپ کا بھائی سب کے اند میں اترے ہیں تو آج ہم یہاں پہ کیا اپنا برگر تیار کرو آ رہے ہیں کس میں یہ برگر؟ چیز برگر نہ ہمبر برگر ہمبر برگر آج ہمیں آ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیسے بندہ ہیں بھوپ بہت زیادہ لگے ہوئی ہیں جس میں میں کیا تھا اس دن میں یہاں سے برگر لے کیا تھا لیکن وہ بندری تھا مددار تھا کتنا ہے چھائر پول پولیش کرو چبھار چبھار چھ والیک چ پھار چار نفر چھ اپی بھی چون پوس ус okay بھائی جو ہے جیسے آپ بھائی کھانا رہے ہیں کیسے آپ اسے ہوچ لیا بد Judy یہاں سے جان چڑھواؤ اور کاؤنٹر پہ جاؤ اور ٹکڑ لو اور چلے جاؤ ان کے ہتھیں آپ نے نہیں چڑھنا یہاں سے ایک مسئلہ ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے چاہ بھار کی کوئی بات نہیں جائے گی آپ کو سب سے پہلے ایران شہر جانا پڑے گا اور ایران شہر سے پھر آپ جا سکتے ہیں آگے چاہ بھار والی سائیڈ پہ تو یوں سملے کہ ایک چکر پاڑ جائے گا مجھے ابھی ٹکڑ لیتے ہیں کس کمپنی کی یہاں سے بھائی جان نے بھولا ہے کہ دو بجے یہاں سے چلے گی اور تین بجے آپ کو پہنچائے گی تیرہ گھنٹے ٹرائیول کرنا ہے وہ یہاں سے کوئی ساڑھے چھے سو یا ساتھ سو کلمٹر سفر ہے محمد اگنا آگے فرنٹ آگے نازدیک ڈرائیور ہاں نازدیک نازدیک ڈو نمبر دو نفر ایک نفر اور یہاں پہ جیسے کیمرہ نکالونا لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کام کر رہا ہے یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے جہاں بھی جاؤ ہونا لوگ دیکھتے ہیں وہ لڑکے جا رہے ہیں تو مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں ابھی پورے دو بات کر بیس منٹ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک بھی ہماری گاڑی نہیں آئی ایک سوچے رہے ہیں ہاں تک بھی ہو رہے ہیں آگے آگے یہ گاڑی گاڑی آگئی ہے جیسے بٹان پہتے ہیں گاڑی آگیا ہے شوٹا سا ہے باس ٹرمینل اتنا بڑا نہیں ہے باس پورا آدھا گھنٹہ یہاں سے لیٹ چلی ہے چلو چال تو بڑی ہے اور جو بندر واہ سٹی ہے یہ بلکل سمندر کے کنارے کو اوپر ہے پھوبصورت سٹی ہے ساف سترا ہے لیکن اتنا ڈویلپ نہیں ہے جتنا ایران کاشان تہران وہ بہت زیادہ بڑی ہے یہاں پہ ہے لیکن بہت تھوڑی ہے یہاں پہ لوگ جسدہ اوردو بھی جانتے ہیں بہت سے لوگ اسے ملا جو اردو جانتے تھے کیونکہ یہاں پہ ایک سال لوگ کیا کرتے ہیں وہ دبائی جاتے اور کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں سے فیری کے ذریعے بھی جاتے ہیں اور کچھ بیئے ہیں جو بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ لوگ یہاں سے بی فری سے پھراری کے ذریعے جاتے ہیں دبائی میں کافی زیادہ یہ لمبی جرنی ہونے والی ہے یہاں اتنی tea شکو نہیں ہے بس میرے خیال سے تھک جائیں گے اس کے اندر اور ابھی میں گزر رہا ہوں یہاں سے اسلام آباد کے نازدیک سے اسلام آباد یہ ایران کا اسلام آباد ہے پاکستان کا نہیں ہے تو یہ اس کے ساتھ سے گزرے ہیں اس رویے یہ پیستے کا باغنی پیستہ نہیں ہے میرے خواستہ جو کہ اور چیز ہے اور باہر کچھ ایسا بھی ہوئے جی یہ کچھ چیز کا باغنی پیستہ نہیں ہے کہ اور چیز ہے یہ کیا خوبصورت پودے ہیں آپ کے بھائی کو باز چھوڑ کے وہ جا رہی ہے ایران شہر کے اندر تو ٹرمینل اس طرح تھا بلکل ویران اور سنسان جگہ کے اوپر تو گاڑی بیالا کہہ کے گئے کہ آپ نے وہاں پہ نہیں جانا جب تک سرو جانا نکلا ہے دن نہ نکلا ہے آپ نے وہاں پہ نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اس جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں یہاں پہ ایک چھوٹی سے مارکیٹ ہے یہ بابا جی ہے اسلام علیکم خوبی؟ خوبی؟ اور یہ چھوٹا بھائی سو رہا ہے سلام علیکم خوبی؟ 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 اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سورج نکلے گا نماز پڑھیں گے ساز مسجد اس کے بعد ہم جائیں گے ٹرمینل کے اندر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اور وہ کہہ کے گئے کہ یہاں پہ جو ہلا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے کسی کے ذات کوئی رابطہ نہیں کہنا چپ کر کے در بیٹھ جائیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے اور گاڑی والے نے بہت زیادہ ٹائم لگایا اب ٹوٹل میرے خیال میں کوئی ساڑھے چھے سو سے بھی شاید کام ہوگا ساڑھے پانچ سو یا چھے سو کلومیٹر سفر تھا اور پورے جناب بیلیز ساڑھے چودہ گھنٹے لگائے اس بندے نے ہر جگہ پر رکھتا تھا کبھی پانی پی رہے ہیں جی کبھی یہ واش روم جا رہے ہیں جی کبھی کچھ کر رہے ہیں جی کبھی تانگ آ گیا میں تو سب سے گندی جرنی ہے میری یہ ایران کی نا اتنا سلو آرام آرام کے ساتھ فل زلالت والا پروگرام تھا تو ابھی یہاں پہ اس نے مجھے ساڑھے چار اتارا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً سات بج یہاں سے پہلی گاڑی جو نا وہ چاہ بھار کے لئے نکلے گئیں پھر ہم یہاں سے چاہ بھار جائیں گے اور پھر چاہ بھار سے ہم جائیں گے پاکستان میں باقی اگلی سٹوری میں آپ کو وہاں پہ جائیں گے کہ آگے میں نے کیا کرنا اور میرا کیا پلان ہے چاہ بھار اٹھ رہے گیا چاہ بھار؟ چاہ بھار ہی؟ چاہ بھار دی؟ ساتھ... سیوہ؟ سیوہ، سیوہ وکلاک سیوہ و رہی سیوہ و رہی ناز دیگ نو؟ ناز دیگ نازدیگ ہے اران پا مر بولید تکت بولید تکت تکت شاہ ساہد شاہ ساہد تمال؟ ٹلی آور و ٹرۃ آور ٹائری آور ٹو ٹھو ٹھائر ٹھر ٹرۃ ہلو بھئیں کیسے آپ سب ہماری طرف سے آپ جوڈ مورننگ اسے اپنے رکھائی ہوگی ہے ایران شہر کا اور ایک باپر حادث ہے بکستان کے بارے میں آپ کی خیالات ہیں هلہ چاہتے ہیں पکستان میں ہم تو آنا چاہتے ہیں بات گورنمنٹ کی ایسے آنی باتے ہیں بیٹ میں جو لائن لگی ہوئی ہے وہ نہ ہموں تجاہ سکتے ہیں نہ ہمارے انیا کے بھائیاں نہ وہ آ سکتے ہیں لیکن جانے کا سب ہی کا دل کرتا ہے صحیح میں یہ بات تو ہے میں خود سوچ رہا تھا کہ یہاں سے پاکستانہ کر ہو پائے تو لیکن ویزا بہت مشکلہ پاکستان کا فیلہ آنے ہیں میرا نام پنکج ہے میرا چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے چلیں بتا دیں چلیں جی اس کو بھی آپ نے سپورٹ کرنی ہے ہمارے انڈیان بھائی کو ایران کی بسیں ہیں اس کے اندر سب سے جو اچھی چیز مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ہر سیٹ کے ساتھ جانا یہ شاپر لٹکا ہے ہوتا ہے جو بھی کچھرا مچھرا ہوتا ہے وہ سواریں شاپر کے انڈر ڈالتی ہیں کوئی آپ کو کچھرا باہر نہیں پڑا ہوا ہر سیٹ کے ساتھ شاپر ہے اور شاپر کے اندر ہی سارا کچھرا ہے ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے باہر لگتا ہے کہ ٹھیک کھا کرنی ہے یہ آگیا جی چاپ ہار کی دوب ساکت کڑک دوب اس کے اندر ہم آ چکے ہیں اور بوب بہت زیادہ لگتا ہے صبح ناشٹر میں کیا تھا وہاں پہ کوئی ناشٹر کا ایسا سین ہی نہیں تھا اور اس جگہ پہلے میں دو بار آر چکا ہوں وہاں پہ میں نے نمال پڑھی تھی جب میں پہلی دوبار یہاں پہ آیا تھا بندر آباز کے لئے تو مجھے یہاں سے بندر آباز کے لئے بات نہیں ملی تھی تو پھر میں نے یہاں پہ چلا گیا تھا یزد والی سائیڈ پہ اس ہوتل سے جب میں پہلی بار آیا تھا تو یہاں سے میں نے کھانا کھایا تھا آج پھر میں کتنے بلکہ آٹھ نو ماہ کے بعد آ رہا ہوں یہ ہوتل تھا اس ٹیپل کو اوپر بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا تھا سلام علیکم ہو بھی اس بھائی جان نے کو سرفنگ اوپر ایک روپیہ سٹار رکھی تھی کہ یہاں پہ کوئی اسی سٹی کے اندر یا ہوسٹ تو وہ کہتا ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ کو سرفنگ یہاں پہ فیلال نہیں چاہ رہی کیونکہ وی پین کے بغیر کوئی اپلیکشن نہیں چلتی تو میرا آئی فون کے اندر وی پین نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنے سے روکیسٹ کیا ہے ایک بندے کی اب دوسرا میں بھی اڈیج ہو گیا ہوں تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں وہ مجھے رکھتے ہیں یا کہتے ہیں چل بھی آپ دوڑ جاؤ ہم نے پاکستانی کو یہاں پہ نہیں ٹھیرانا تو روپیسٹ کریں کہ امیدہ مان جائے گا اچھا بندہ اس کا ریویوز چیکیں ریویوز سارے کافٹ اچھے دیں اور ان کے پاس کچھ پاکستانی بھی ٹھہرے ہوئے تھے ریویوز کے اندر چیک کیا ہے اور اب بھی ہم جا رہے ہیں نزدیک یہ یہاں سے کوئی داس منٹ کا فاصلہ ہے اچھا یہاں سے دوب سے بچنے کے لیے کاروں کے اندر یہ سانشیڈ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اور ہوتا ہے شیشے پہ نہیں لگاتے یہ لوگ اگلی جو فرانٹ سکرینہ گاڑی اس کو پر بھی یہ لگا رہتے ہیں یہاں پہ دوب بہت سکھڑ ہوتی ہے تو سارے جانتے ہیں پھر تو آج قریبا کوئی چھبیس سائزن کے بعد آپ نے پاکستانی بھائیوں سے ملا ہوں یہ بھائی جان پاکستان سے ہیں کس سٹی سے ہیں میں کراچی سے ہوں اور آج کتنے دنوں کے بعد ہم پاکستانی کھانا کھا رہے ہیں اس کے اندر یہ سالات اور اس کے لیے ترسا ہوتا ہے یہ جو روٹیاں پورے ایران مجھے نظر نہیں آئی اور اس طرف اس کے اندر یہ دال مونگی وری دال اور اس طرف یہ کریم کرائی بیٹا یہ لے جو آباد میں اسے گرم لے گیا آج مجھے کوئی ہوتل نہیں ملا کوئی ہوسٹر جہاں پہ نہیں ملا چاہ بھار کے اندر تو یہ بھائی جان جو ہیں اکرم بھائی ان کا نام ہے یہ چاہ بھار میں ہے انہوں نے سنواز سے چلے آئے تھے بھائی جانا جہاں بھائی جانا جہاں بھائی جانا جہاں وہ بھی کام ہی تھے باہر کا کوئی سین ایسا ہے جیسے ہم اپنے پاکستان کے بلوچستان میں آگئے ہیں بھائی جان جہاں سے تقریباً سفر ہمارا رہ گیا ہے اور 45 منٹ کا ہم چلے جائیں گے رمضان بارڈر اور رمضان بارڈر سے ہم چلے جائیں گے پاکستان میں اور آپ کا بھائی دیکھے کیسے بیٹھا ہوا ہے بھائی جانا جھولی کے اندر رکھے ہیں اور یہ بھائی جان یہ بھی جارے ہیں پاکستان سے ہیں یہ شہری ٹیکسی کے ذریعے میں جا رہے ہیں اور سامنے ایران اس طرح پاکستان اور سینٹر میں یہ بانڈری لائن ہے اور اس طرح ہمارے یہ پاکستان ہے اس طرح یہ پاکستان کا پیارا پرچم آپ یقین مانے دل کو سکون مل گیا جب آپ ملک کے اندر آتے ہونا تو اتنا سکون ملتا ہے جیسے بندہ اپنے گھر میں آگیا ہو تو یہ ہمارا اپنا گھر ہے پاکستان تو خیر آپ پاکستان آگئے ہیں کچھ لوگ سوچیں کہ آپ نے آزربائیجان جانا تھا یا آزربائیجان میں نہیں جانا اب بھی جانا ہے تو میرے پاس فیلال دو پلان ہیں ایک پلان یہ ہے کہ یہاں سے میں باقو نکل جاؤں یہاں پھر میں ایسا نہ کروں کہ میں ہو سکتا ہے کہ جتنے پیسے آزربائیجان کے لیے میں نے خرچ کرنے ہو سکتا ہے اور دو تین کنٹریز کے ایک ٹری پنا کے وہاں پر چلا جاؤں اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ میں آزربائیجان ہی جاؤں گا یہاں پھر میں جاؤں گا تین کنٹریز کے ایک ٹری پنا کے ایک ہی فلائٹ کے اندر وہ کفر کا ایک اتبارہ پاکستان آ جاؤں گا تو یہ سینہ یہاں پر ایک بیگ آگے اور ایک بیگ پیچھے پہنا ہوگا ہے یقین مانوں کے انڈ ہو گیا ہے پندرہ اپلو تو وزن ہوگا اس کے اندر اکھروڑ نہیں اپنا پستا ہے کاجو اس کے علاوہ چوکلٹ ٹافیز یہ سارا کچھ ہے اور ہم آگے یہاں سے الممتاس باس ٹرمینل یار اس بندے نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا اس کا جو اونر ہے نا تو جب پچھلی بار میں گیا تھا رمضان والی شاہر ادھر ہے رمضان سے ایران میں داخل ہوا تھا مارس کے اندر پریل کے اندر تو اس ٹائم میں نے ان کی ویڈیو بنائی تھی یہ سروس آپ سے اچھی ہے وہ کہہ رہا ہے جب آپ نے گوادر آنا ہے تو آپ نے مجھ سے ملنا ہے کراچی میں یہ ہے چھوڑا سا باس ٹینڈ باس ٹینڈ کے ہے الممتاس کی جو گاڑی ہے یہ آپ کو بارڈر سے مل جاتی ہے اگر آپ دوسری ٹرانسپورٹ پر جانا چاہتے ہیں تو اس کی جو انا آپ کو گوادر جانا پڑے گا پہلے یہاں سے ہم ٹکٹ کروا لیتے ہیں کیونکہ سیٹ فل ہو گئے ہیں اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ پاکستان اپنے ویلے سے آپ سبی کو صبح صبح کی ٹھنڈ ٹھنڈ ہواں اور یہ شب نم کے بیچ پر میں اس وقت چار رہا ہوں تھی آپ بھی سوئی تھا ہوں کہ یہ بندہ اچانک رمدان باہر اور رمدان بازد سے یہ کہاں پہ آ گیا ہے تو بھائی جان سین کچھ یوں ہوا تھا کہ میں پاکستان سے آزر بھائی جان کے لیے جا رہا تھا تو وہاں سے مجھے انٹری نہیں ملی تو وہاں سے وہ کہہ رہے تھے اپنے فلائٹ کے ذریعے جانا ہے تو مہنکہ اگر اپنے فلائٹ کے ذریعے بیجنا ہے تو کیوں ہم پاکستان سے جا کے لے لیں تو پھر وہاں سے آجا رمدان اور رمدان سے پاکستان کے اندر آ گیا گرچی کے اندر میں نے دو تین دن سٹیک کیا اس کے بعد میں اپنے اس ویلج کے اندر آ گیا تو آج میں جی یہاں پہ آئے تین دن ہو گئے ہیں پل ٹکا کا ریسٹ کیا ہے کوئی کام نہیں کیا اور یہ اس کو بولتے ہیں ایران کے اندر پرتے گال نارنگی یہ خوبصورت اسرابی اور اسرابی ویلج کے اندر اس وقت ہلکی ہلکی یہ دیکھنے اس کو کہتے ہیں دھند پڑی ہوئی ہے صبح کا ٹائم ہے بہت تیارہ ویو ہے اب میرے پاس یہاں پہ دو اپشن ہے ایک اپشن تو یہ ہے کہ میں یہاں سے باکو چلا جاؤں ایک لاکھ بیس ہزار کی فلائٹ ہے یہاں سے پاکستان سے باکو اور ریٹرن باکو سے لاہور کے لئے تو یہاں پھر میرے پاس دوسرا اپشن یہ ہے کہ میں خلال باکو کو سکپ کر دوں میں کسی اور دو تین کنٹریز کا وزٹ کر دوں یعنی کہ ایک ہی فلائٹ سے ایسا ہے یعنی کہ ٹیب نہ ہوں ایک کنٹری کے اندر جاؤں وہاں سے دو تین کنٹریز بائی روڈ ٹریول کر کے واپس پاکستان میں آ جاؤں تو ابھی یہ کنفرم نہیں ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پتا چلے گا میں نیکسٹ کون سی کنٹری کے اندر جا رہا ہوں باقی میرا ایران کا سفر بہت اچھا رہا ہے بس وہ کہتے ہیں کہ بندے کو دکھ ہوتا ہے جب انہوں نے مجھے بھاٹر سے واپس بھیج دیا جلتہ بھاٹر سے باقی جب پاکستان کے اندر میں آگے ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو آسٹر آبازہ رہا نا وہ کھل گیا ہے صرف آزربائی جان والی سائٹ سے ایران میں لوگ آ سکتے ہیں اور ایران سے آزربائی جان کے لیے لوگ نہیں جا سکتے چلیں ہم تو اب واپس آگے ہیں پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں تو باقی ٹوٹل میرا خرچہ جو ایران میں ہوا وہ چار سو پچاس ڈالر ہوا ہے اس کے اندر ویزا کی فیس نہیں ہے پاکستان سے لے کر پاکستان ایران ایران سے پھر پاکستان یعنی کہ ٹوٹل خرچہ چار سو پچاس ڈالر اس کے اندر ٹرانسپورٹ کا خرچہ کھانے پینے کا خرچہ ہیش کا خرچہ یعنی کہ ٹوٹل خرچہ ساڑھے چار سو ڈالر یہ نارمل اتنا زیادہ نہیں ہے تو بس اسی کے ساتھ دیجئے کہ آپ مجھے اجازت ہاں یار اگر انسٹراغرام پر فالو نہیں کیا ہوا تو جلد سے جائیں انسٹراغرام پر فالو کر لیں اور پیٹ کو بھی لائک کر لیں یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ دیجئے کہ اپنے بارے حمد انان کو اجازت ملیں گے ایک نئی ٹریول جنری کے اندر ایک نئی کنٹی کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ